اور خداون تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا اور انتقام کا جو جلوہ نظر آتا ہے کہ معاویہ جیسے کی قبر باقی نہیں ہے یزید جیسے کی قبر باقی نہیں ہے یہ جو بعض ہمارے مومنین شام میں جا کر معاویہ کی قبر ڈھونتے تھے انتہائی غلط اور احمقانہ کام کرتے تھے کیونکہ معاویہ کی تو قبر ہی نہیں ہے کہاں گئی معاویہ کی قبر؟ معاویہ کی قبر بنو عباس کے بادشاہوں نے اور سو کال بنو عباس کے خلفاء جیسے پاور میں آئے تو جو سب سے پہلا انہوں نے حکم دیا بنو عباس کے بارے میں جو زندہ ہیں ان کو مارو اور جن کی قبریں ان کو کھوت کے جو نکلے گاند مند اس کو جلا دو یہ تمام تواریخ شیعہ اور سنی میں ہے کہ بنو عباس نے حکم دیا قبر کھو دو جو نکلے جلا دو تو نہ مروان کی قبر چھوڑی نہ معاویہ کی چھوڑی نہ یزید کی چھوڑی کس کی چھوڑی قبر انہوں نے بنو عمیہ میں سے؟ یزید کے بیٹے جناب معاویہ ابن یزید کی چھوڑی کہ جسے کہا جاتا ہے معاویہ سغیر کیونکہ وہ اہل بیعت کا طرف دار تھا آج بھی ان کی قبر پر لکھا ہے ہاظا قبرو معاویہ ابن یزید نہ کہ یزید ابن معاویہ نہ کہ معاویہ ابن ابو صفیان ہاظا قبرو معاویہ ابن یزید من موالی اہل البیت کہ جس نے سمجھا تخت و تات چھوڑ دیا اہل بیعت کی محبت میں اور اپنے باپ کو بھی غلط کا اپنے دادہ کو بھی غلط کا اس کا باپ بھی شیطان تھا یاد رکھیں معاویہ کا یعنی یزید اس کی ماں بھی شیطان تھی یہ جو لوگوں کے ذہن میں یزید کی بیوی اچھی تھی وہ اس اچھی بیوی کا نہیں تھا وہ ہند کا بیٹا نہیں تھا اس کی ماں اتنی خبیص تھی کہ جس وقت اتنے اہل بیعت کی محبت میں تخت و تات چھوڑنے کی بات کیے تو اس کی ماں کا جملہ مشہور ہے لَعَلَّكَ حَيْزَتًا فِي خِرْقَتٍ اے کاش اب یہ جملہ آ رہا ہے لیکن بیان کرنا پڑے گا اے کاش تو حیز بن کر کپڑے پہ زائع ہو جاتا تو پیدا نہ ہوتا تو شروع میں ہی حیز بن کے زائع ہو جاتا یہ اس کی ماں کا جملہ تھا ماں خود دشمن تھی اہل بیعت کی لیکن اگر ایسے خبیص ماں باپ کی اولاد بھی اہل بیعت سے محبت کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا یاد رکھیں